نیروہیم جی ناظرین اس وقت کھڑے ہیں ہم چک نمبر 233 ری بیری سنگ والا میں یہ شاہی صاحب ہیں جی بتائیں گے آپ کو کہ کیا جہاں پر مسائل ہیں سڑکوں کے حوالے سے سیورج کے حوالے سے جی شاہی صاحب گزشتہ پندرہ سالوں سے گاؤں کا کوئی پرسانے حال نہیں آپ یہ روڈز دیکھ رہے ہیں اگر روڈس پرکچر پائپ لائن میں یہاں کی پوڑی میں ہیں پانی گھٹروں سے باہر آرہا ہے بچیوں کے لیے بچوں کے لیے سکول جانا پرابلم ہے جو لوگ جوٹی جاتے ہیں ان کے لیے مسئلے مسائل ہیں کوئی پرسانے حال نہیں ہے اس گاؤں کا آپ کسی بھی گلی میں آپ چلے جائیں آپ اس گلی میں ہے اس کے ساتھ والی گلی میں آپ جائیں آپ مین بزار میں جائیں آپ دیکھیں یہ آپ کورج کر کے ہ شکار ہے دو دفعہ نصر اللہ گمباند صاحب یہاں پر ایم پی اے رہے ہیں انہوں نے بھی کوئی اس گاؤں کے لیے کچھ نہیں کیا اس دفعہ وہ ایم اینے بھی ہیں اور اس گاؤں سے جو چیئرمین ہے وہ بھی پی ڈی آئی کا ہی ہے پی ڈی آئی گورنمنٹ کا ناظرین ہے میاں فاروق صاحب بھی یہاں پر کئی دفعہ الیکٹ ہو چکے ہیں اس ہلکے سے لیکن اس ہلکے کے لیے بھی تک کچھ بھی نہیں کیا گیا پرائیوٹ لی کچھ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پ پہنی ہاں پر روڈ بنائی ہے لوگوں کو آسانی دینے کے لیے جو لوگ اس علاقے کے ساتھ مخلص ہوں ان لوگوں کو یہاں پر لوگ آگے پرموٹ نہیں کرتے جو لوگ نہیں ہیں بس پیسہ کھا رہے گاؤں کے کوئی حالات نہیں ہے میڈیکل کیا آپ یہ دیکھیں گھنے بچیوں کے لیے پرابلم ہے بچیوں کے لیے پرابلم ہے ہماری بہنوں کے لیے مسئلے مسائل ہیں چل دیکھیں ادھر موکہ لنا آخری یہ چوک کے حالات دیکھیں یہ حالات دیکھیں اس سے پہلے میں نے آپ کو ہری سنگھ کے اس گاؤں کی روڈ کے اس کا میں نے آپ کو ریو دیئے اس کے بعد آپ اس روڈ کے حالات دیکھ لیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ بسائیوں سے ہماری یہاں سے گزر رہے ہیں سکول جانا ہے کسی نے ڈیوٹی پہ جانا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کب کام کرے گی آپ کی پارڈی کے یہاں پر نازم ہیں آپ کے ایم پی ایز ہیں ایم این ایز آئے کچھ نہیں کیا ہے اس علاقے کا ان لوگوں نے کیا تبدیلی یہ تبدیلی ہے یہاں سے پچھ جائے کرے گی اسکول آپ بتائیے جو لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں جنہوں نے اس گاؤں کچھ کام کیے نصر اللہ گمن صاحب الیکٹ ہوئے ہیں ایم این ایو الیکٹ ہوئے ہیں اور میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ نازم اس ٹائم اس گاؤں کا پی ٹی آئی کا ہے جو ساجد صاحب ہیں وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں فنڈز ریلیز ہوئے ہیں فاروق صاحب آپ کس کو دے رہے ہیں پیسے آپ کہاں لگ رہے ہیں پیسے آپ بتانا پسند کریں گے ہمیں یہاں لوگوں کو چینا کچھ کے لئے ہیں آپ کو دنے کے رستے نہیں ہیں اس گاؤں میں اور آپ کو تبدیلی تبدیلی کی بات کرتے ہیں ہم یہ کریں گے ہم کو کریں گے ہمیں کو کچھ نظر نہیں آ رہا کر رہا ہوں سر اس روڈ کا میں ریویو دینے کے لئے آپ کو یہ ضروری میں نے اس لیے سمجھائے کہ یہ سمندھری روڈ کنیکٹ کر رہا ہے اس گاؤں کو اور یہ گاؤں شہر کی حدود سے باہر نہیں ہے یہ شہر کی حدود میں آتا ہے لیکن یہاں پر شہری کوئی سہولیات موجود نہیں ہے سردیوں میں یا گیس نہیں ہوتی کرمیوں میں یا لائٹ نہیں ہوتی بارشوں میں یہ حالات ہوتی ہیں آپ یہ دیکھیں ٹرافک آ رہی ہے جا رہی ہے بسائل کا شکار اپنے بڑے ہوں گے تو وہ ان روڈ سے گزر کے جائیں گے آپ بیجیں گے اپنے بچوں کو یہاں سے گومن صاحب آپ نے کیا کیا ہے گومن صاحب آپ نے کیا کیا ہے میاں صاحب گزشتہ پندرہ سال ہو گیا ہے میاں فلوڈ صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا اس گاؤں کے لئے نصر اللہ گومن صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا آپ کا یہ مرہ پیغام ہے عمران خان کے لئے وہ سپیشل فوکس کرے اور فنڈ ریلز کرے سپنڈری روڈ سے کنیکٹ کر رہا ہے رستہ یہ دیکھئے آپ وہ پیچھے دیکھیں وہ روڈ بنایا ہوگا ہے آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی جائے دکھاتے ہیں اس وقت رستہ نہیں ہے گزرنے کے لئے رکسہ بھی کس طرح گزر رہا ہے بڑی مشکل سے گزر رہا ہے اپکادر گزرنے کے لئے رستہ نہیں ہے تو یہ کس طرح لوگ شہر میں اپنے روزگار کے لئے جائیں گے بچے سکول جائیں گے یونیورسٹی جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہمارے جو نیوز اینکر ہیں شاہد صاحب یہ دپدار ہیں آپ کو دیکھیں یہ روڈ کے اندر کس نے برے حلاحات ہے یہ دیکھیں بہت مشکل ہے یہ دیکھیں جی ہم سائٹ سے گزر رہے ہیں خالی پلاٹ ہے اور روڈ کے برستہ نہیں ہے یہ حلاحات ہیں جی ہری سنگھ کے روڈ کے جی بھائی ان کی آلہ ٹھیک ہو یہ روڈ کے برے دسوں کے وہاں ہے ویڈیو امران خانوں جائیں گے دسوں کے روڈ بننا جائی دے اگر نہیں بننا جائی دے بہت جی بننا جائی دے وہاں دے جڑی نانگری گاڑاں گاڑ دی نانگری کی مشکلات انہوں کے لئے سالوں تو مشکلات آتا ہے یہ سالوں تو سالیں جمعن تو ہی مشکلات آتا ہے یہ دیکھیں جی یہ شاپ بھی پڑا ہے یہ دیکھیں جی یہ بتائیں جی یہ بتائیں جی بتائیں جی بہت دکھا آنا اس گاڑاں کے لئے کمان صاحب لی پیغام دو کوئی دوسری دو تفاہ دا ڈیمپیے رہے یا کتفاہ امینے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہری سنگھ کے مچھندے بتا رہے ہیں آپ کو ہری سنگھ گاؤں کے ہری سنگھ گاؤں کے باہر کھڑے ہیں سمندری روڑ سے روڑ آ رہا ہے یہاں گزرنے کا راستہ نہیں ہے یہ دیکھیں اب میں سوچتا رہا ہوں میں یہاں سے کس طرح گزر ہوں یہ دیکھیں لوگ آ رہے ہیں بڑی مشکل سے آ رہے ہیں اور راستہ نہیں آگئے میرے لئے جانے کے برستہ نہیں ہے